پاکستان کے مطالبات دن با دن بڑھتے جی جا رہے ہیں بی سی سی آئی اور آئی سی سی نے پاکستان کو ہوا میں انہیں سے منع کر دیا ہے پاکستان کو اپنی حیثیت اور اپنے اوقات کا مطابق بات کرنی چاہیے پی سی بی کے مطالبات کسی سورج جائز نہیں ہیں بی سی سی آئی اور آئی سی سی کا پی سی بی کو چٹا جواب مل گیا ہے پی سی بی کے مطالبات کو ماننا ٹھیک نہیں پی سی بی غلط مطالبات کر رہا ہے ٹرکٹ میں پیچھ کی کنڈیشن کو کسی ملک میں ملک کے حق میں بدلنا جائز نہیں اور نہ ہی ہم اسے مان سکتے ہیں وینیو اور صرف اور صرف سیکیورٹی ریزنز اور دنگے فساد کی در سے ذات پات یعنی کے ریسزم کی وجہ سے یا کسی ٹھوس وجہ سے ہی جو ہے وہ بدلے جا سکتے ہیں پاکستان کو میچز ورلڈ کپ کے شیڈیول کے مطابق کھیلنا پڑیں گے تو السلام علیکم میں ہوں ملک عبد الرحمن اور میں اپنے یوٹیپ کی چینلل پر تمام ناظرین کو ہوش آمدن کہتا ہوں بھارت نے بی سی سی کی طرف سے جو ہے وہ ورلڈ گپ دوہزار تائی جو کہ انڈیا میں شیڈیول ہے اس اکٹوبر نومبر میں اس کا جو تھا وہ وینیو جو تھے اس کا شیڈیول جو تھا وہ جاری کیا گیا تھا اس کا گو کہ ابھی تک حتمی شیڈیول نہیں آیا لیکن جو شیڈیول جاری کیا گیا اس کیا گیا تھا پاکستان اس سے خوش نظر نہیں آیا پی سی بی اس سے خوش نظر نہیں آیا اور پی سی بی کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان ورسز افغانستان کے درمیان جو میچ چینائی میں رکھا گیا ہے تو یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ افغانستان کو اپر ہینڈ دینے کے لیے جو ہے وہ دیا گیا اور بھنگلورو میں جہاں پہ باؤنڈری چھوٹی ہیں اور بیٹنگ فرینڈی ویکٹس ہو دیئے وہاں پہ ہمارا آپ نے جو ہے وہ آسٹریلیا جیسی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ میچ رکھ لیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایسی چیزیں منظور نہیں ہیں پاکستان کو یہ شیڈیول منظور نہیں ہے اور پاکستان کو جو آئی سی سی کو پی سی بی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر ہم ورلڈ کاب میں جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں تو پھر ان وینیوز کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ورلڈ کاب انڈیا میں جا کر کھیلیں تو پھر آپ ایسان کی طرف سے یہ بھی مطالبات آپ سامنے آ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ورلڈ کاب میں ورلڈ کاب میں ورلڈ کاب میچز ہیں وہ کسی بھی ایسی ٹیم کے خلاف نہیں کھیلنا چاہتا خاص کر افوانستان کے حساب حلاف نہیں کھیلنا چاہتا کیونکہ افوانستان کے ساتھ پاکستان نے پہلی جو ہے وہ ایشیا کب میں بھی کھیلا ہوگا تو پاکستان کی کوشش یہ تھی پی سی بی کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے شیڈیول کو چینج کیا جائے پاکستان کے وینیوز کو چینج کیا جائے اور جو وام اپ میچز ہیں وہ پاکستان سینہ کنٹریز کے حلاف کھیلنا چاہتا ہے جا کے پاکستان کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جو ہے وہ بہترین انداز سے جو ہے وہ پتا چل سکے تو جو ہے وہ بی سی سے اس چیز پر پہلے تو جو تھا وہ چوب تھا اور بی سی سے اور آئی سی سے یہی کوشش کر رہے تھے کہ ہم پی سی بی کو جو ہے وہ اس چیز کے لیے ایگری کر لیں کہ پی سی بی جو ہے وہ پاکستان جو ہے ورلڈ کپ انڈیا میں کھیلنے کے لیے آئے گا لیکن جون جو پاکستان کا مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں تو اب بی سی سے اور آئی سی سے نے بھی ایک بڑا اعلان کر دیا ہے اور انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو شاڈ اپ کال دے دیا اور ان کو کہے کہ وینیوز اس طرح چینج نہیں کیے جا سکتے آپ کو اس طرح وینیو چینج کر کے نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کہیں جی وہاں پہ سپننگ ٹریکس ہیں تو آفغانستان کی پاس سپننر اچھ ہیں تو اس وجہ سے ہمارا وینیو چینج کر دیں یا کئی پہ باؤنڈری جھوٹی ہے یا کئی پہ فاسٹ ٹریک ہے فاسٹ ویکیڈ ہے تو وہاں پہ آپ کہیں جی ہم نے سینہ کنٹریز کے حلاف نہیں کھیلنا تو ایسی چیزوں پہ جو ہے وہ ورلڈ کپ کا شیڈیول چینج نہیں ہوگا پاکستان کو بدستور جو ہیں وہ اپنے میچز شیڈیول کے مطابق کھیلنا پڑیں گے اگر وینیوز صرف اور صرف اگر چینج ہوگا تو وہ سکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہو سکتا ہے دنگے فساد کا کوئی خطرہ ہو تو وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے اور بھی کسی بھی قسم کا جو ہے وہ تھریٹس ہوں تو اس کی وجہ سے شیڈیول چینج ہو سکتا ہے وینیوز چینج ہو سکتے ہیں جس طرح پاکستان یا پھر ریسیزم کا کہیں پہ مسئلہ ہو یا خطرہ ہو کہ وہاں پہ ریسیزم بڑی اروج پر ہے تو اس وجہ سے وہ وینیوز طبیل کیے جا سکتے ہیں جو پاکستان لاجک دے رہا ہے کہ وہاں پہ ہماری ٹیم کے لیے کمزوری اور دوسری ٹیم کے لیے اپر ہینڈ ہے تو یہ چیزیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہیں پاکستان کو پی سی بھی کو ورلڈ کپ میں اگر جاتا ہے تو پی سی بھی کو بی سی سی آئی کے بتائے ہوئے اس شیڈول کے مطابق کھیلنا پڑے گا اور یہ پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ کسی صورت جائز نہیں ہے ناجائز ہے اور جو ہے وہ آئی سی سی یہ نہیں کر سکتا پی سی بھی کے ساتھ کے پی سی بھی کو کہہ دے کہ جہاں پہ آپ کا فائدہ ہے آپ وہاں پہ کھیلو جو ہے وہ بی سی سی آئی جو ہے وہ ہوسٹنگ کنٹری ہے اس کا حق ہے کہ وہ جس طرح کے جہاں پہ جس بھی ٹیم کے میچز کروانا چاہتا ہے یا اگر پاکستان کے پاس ہوسٹنگ آئیٹس ہوتے تو پھر پاکستان کی بھی مرضی تھی وہ انڈیا کے میچز جہاں جس مرضی ٹیم کے ساتھ جس مرضی گراؤنڈ میں رکھتے تو اب بی سی سی ایک کا حق ہے تو یہ جو بی سی سی نے جو فیصلہ کیا ہے تو آئی سی سی نے پی سی بی کو کلیئر کٹ پیغام دے دی ہے کہ انہف ریز انہف آپ کو جو ہے وہ بی سی سے اور آئی سی سے کے جو شیڈول ہے اسی کے مطابق اور انہی وینیوز پر انہی ٹیمز کے حلاف ہی کھیلنا پڑے گا اور آپ کے مطالبہ جو ہے جو دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ میٹ کرنا اور ان کو جو ہے وہ ان کو قابل عمل نہیں ہے ان کو جو ہے وہ ہم چینج نہیں وینیوز کو چینج نہیں کر سکتے اگر آج ہم پاکستان کے لیے ایک وینیوز کو چینج نہیں کر دیں گے تو اس طرح تو ہر ٹیم جو ہے وہ کہہ جائے گی کہ یہ جو دوسری ٹیم کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے وہاں پہ ہماری کمزور ہیں ہماری بیڈنگ لائن تھوڑی کمزور ہے وہاں پہ ہماری فاسپالنگ تھوڑی کمزور ہے وہاں پہ ہماری سپین اٹیک جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتا تو ہر ٹیم جو ہے یہ موٹھا کہ یہ مطالبہ کرنے لگ جائے گی کہ ہمارا وینیو بھی چینج کریں تو اس وجہ سے پی سی بی کو چٹا کورا جواب جو ہے وہ جس کو کہتا ہے چٹا کورا جواب دی اور پاکی پی سی بی کے موں کو پر یہ بات مار دیا کہ بائی جان ہوش کے ناہن لو اس طرح وینیو چینج نہیں کیے جاتے آپ کے یہ مطالبہ جائز نہیں ہے آپ کے ان مطالبہ کو نہیں مانا جا سکتا آپ کے مطالبہ جو ہے وہ پریکٹیکل طور پر قابل عمل نہیں ہے اگر آج ہم آپ کے جو ہے وہ بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلنے لگ جائیں گے تو کال کو ساری ٹیمیں جو ہے وہ وینیوز پر اتراز اٹھانے لگ جائیں گی وینیوز صرف اور صرف سکیورٹی ریزن کے وجہ سے یا کسی تھوس بنیاد کی وجہ سے پر چینج ہوتا ہے جس سے آئی سی سی جو ہے وہ مطمئن ہو اس طرح اگر آپ نے میں وینیو چینج کرنے لگ گے تو پھر کرکٹ کا بلا ہو گیا یا کرکٹ کا تو بیڑا دھرک ہو گیا تو پی سی بی کو جو ہے وہ ایک تو پاکستان کے انٹرنل مسائل بہت زیادہ ہے پی سی بی کے جو چیرمین نجم سیٹھی جو وہ ان نے ریزائن دے دیا زکا شرب جو ہے وہ نئی آگئے اور وہ آتے ساتھ انہیں اپنی ہیرو پنتی شروع کر دیا اور وہ کہہ رہے جی پاکستان کا جو ایشیا کپ کا مطلق ہائیبرڈ پلین ہے وہ مجھے قابلے قبول نہیں ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے اور ایشیا کپ اگر پورا ہوگا تو پاکستان میں ہوگا اور ورلڈ کپ بھی اگر پاکستان کے مطالبہ نہیں مانے جاتے تو ہم جو ہے وہ ورلڈ کپ میں بھی ورلڈ کپ کا بائیکارڈ کر دیں اور یہ بھی چیز سامنے آسکتے ہیں کہ پاکستان ورلڈ کپ کے لئے نیوٹرل وینیو کی مانگ کر دے اور سارے لوگ بات کر رہے دی زکا شرب جو ہے وہ منجیت ہوگنی ڈیا کی آگیا تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے جو مطالبہ ٹھیک ہے میں ابھی بھی مانتا ہوں میں نے پہلی ویڈیوز میں بھی کہا کہ پاکستان ورلڈ افغانستان کا جو میچ چنائی میں جو ہے وہ شیڈول کیا گیا تھا اس کا جو ہے وہ وینیو چینج کرنا جو ہے وہ تھوڑا میرے نزدیک آپ اس چیز سے اطلاف کر سکتے ہیں میرے نزدیک چینج کرنا چاہیے تھا کیونکہ بی سی سے ہی کوئی چیز کا بہت خوبی انداز ہے کہ افغانستان کے لئے آپ جو ہے وہ ٹاپ کوالٹی سپینرز موجود ہیں ٹاپ کوالٹی کے سپینرز موجود ہیں تو اس وجہ سے پاکستان پر ان کو جو ہے وہ ایج حاصل ہو جائے گا تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اس وینیو کو چینج کرنا چاہیے تھے باقی بنگلورو والا جو پاکستان ورلڈ افغانستان ورلڈ افغانستان والا میچ تھا وہ پاکستان کا مطالبہ ویسی میرے نزدیک جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا واما میچز بھی جو ہے وہ ان کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی اور وہ جسٹ آپ کو وام اپ کرنے کے لئے جو ہے وہ شروع کیے جاتے ہیں جو ہے وہ پی سی بھی جو ہے وہ سرہ سر غلط چیزوں کو جو ہے تھا وہ اچھال رہا تھا اور جانبوجھ کر کانٹروورسی کو جو ہے وہ جنریٹ کرنا چاہ رہا تھا بارل جو احمدہ پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا اس میں جو سکیورٹن ویزنز ہیں وہ جو ہے وہ چینج کرنا بنتا تھا اور وہ پی سی بھی کے انٹرنل جو وہ بی سی سے ایک انٹرنل سورسز کا مطابق جو شیڈیول فائنل جاری کیا جائے گا اس میں جو پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چینج بھی کیا جا سکتا اور اس کو چینج کیا جائے گا یہ پی سی سے ایک ٹاپ کے آفیشلز کی طرف سے جو ہے وہ انسائٹ سپورٹس ہیں انڈیا کی لیڈنگ جو ہے وہ سپورٹس جو ہے وہ ویب سائٹ ہے اس نے یہ جو خبر بریک کی تھی کہ پاکستان کا جو احمدہ پاکستان میں نہ کھیلنے کا مطالبہ وہ مان لیا گیا لیکن یہ جو وینیو سوائپ کرنے کی باتی اور وام اپ میچنز نہ کھیلنے کی باتی یہ پاکستان کی بات جو ہے وہ مانا جانا کسی صورت جو ہے وہ جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے یا قابل رفتار نہیں ہے کیونکہ یہ پاکستان یہ نجائز جو ہے یہ مطالبے بیسی سی آئی کے سامنے اور آئی سی سی کے سامنے راکھ رہے بارال جو ہے وہ آئی سی سی اور بیسی سی نے پی سی بی کو جو ہے وہ خوش کے ناہن لینے کا مشورہ دے دی اور ان کو کہہ دے کہ بھائی جن ہوش کے ناہن لو آپ کون سے دنیا میں رہ رہے ہو آپ کے مطالبات اس طرح کے نہیں ہے کہ ان کو مانا جائے اگر آپ کو مطالبات آج مان لیں گے تو پھر ہر ٹیم جو ہے وہ اپنی مرضی کی کنڈیشنز میں کھیلنا چاہے گی اپنی مرضی کی گراؤنڈز میں کھیلنا چاہے گی اور اپنی مرضی کے جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ اپنی مرضی کی ڈیڑھ پر کھیلنا چاہے گی جو کہ آئی سی سی اور باقی تمام ملکوں کے لیے جن نے آئی سی سی کے ایونٹس کو ہوس کرنا ہے ان کے لیے کسی سورج جو ہے وہ منظور نہیں ہوگا اور ان کے لیے جو ہے وہ آسان چیز نہیں ہوگی تو اس سے کانٹروورسی جنریٹ ہوگی تو اس وجہ سے بی سی سی اور آئی سی سی نے پی سی بی کو چٹا گھورا اور مو پر جواب دے دیا کہ آپ کے مطالبات جو ہیں وہ نجائز اور ان کو مانا نہیں جا سکتا تو نیکس ویڈیو تک سٹی برسن سٹی ٹون اللہ حافظ